بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود و یا کلستائین تمام موزہدین حاضرین محفیل خواتین و حضرات اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں صبحی امرجنسی اپریشن سینٹر پولیو کہ انہوں نے مجھے ہاں پر دعوت دی ہے آج اس بڑے اہم دن کے اوپر اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے آج بھی نام پتا چلا ہے پہلی دفعہ کہ یہ پولیو کا ویکسین کس شخص نے اجاد کیا تھا ایسے لوگوں کا نام لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ آگے بھی لوگ اس طرح کے بڑے عظیم کام کرتے رہیں اور ان کا نام یاد رکھنا ضروری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آگے بھی اس کو کنورٹ کروں اور انہوں کو بتاؤں کہ جانس سالک صاحب تھے جنہوں نے اس بیماری جیسے کے معذوری انسان کی ہو سکتی ہے ان کی ویکسین اجاد کی تھی تو بیسی کے لیے جو چوبیس اکتوبر کا دن ہے یہ ان کا جو میں پیدایش ہے تو اسی وجہ سے اس دن کو پولیو ٹوئر کے حوالے سے منع آجاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہمارے لیے پولیو کیمپینز زیادہ مشکل ہے اس کمپیر ٹو باقی صوبوں کے اور اسلام پرڈیسان کے بھی حالات ایسی ہیں کچھ اور اس کے باوجود بھی ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں ہماری جو پولیس ہیں ہماری جو فورسز ہیں جس طریقے سے انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کمپینڈوں کرتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک جہاز ہو رہا ہے یہ ایک جنرلی حالات کے اندر کچھریاز کے اندر ان کو کام کرنا پڑتا ہے اور ہمارے جو شہداء کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے اس سال صرف ہمارے جو ہیں صرف تیرہ جو ہے پولیس والے شہید ہوئے ہیں اس میں اس کے علاوہ پولیو ورکرز بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں اور ایک بڑے ہی سخص حالات میں ہمیں یہ ایک کیمپین کرنی پڑتی ہے اور یہ کیمپین جو ہے یہ ضروری اس لیے ہے کہ انسان اگر فوت ہو جائے تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہمارا یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے سورجان میں ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن جب کسی گھر میں کوئی معذور ہو جائے فر لائف تو اس معذور کے ساتھ اس گھر کے جو حالات بن جاتے ہیں اور اس طریقے سے تکلیفات ہوتی ہیں پوری زندگی پوری فیملی کو تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے خلاف ہمیں برپور طریقے سے کمپین کرنی ہے اور ہم نے اپنے نسلوں کو اپنے بچوں کو اس چیز سے ہر صورت میں بچانا ہے تو میں سب ان شہیدوں کو اور غازیوں کو انتظامیاں کو ان تمام لوگوں کو ہیل ڈپارٹمنٹ کو اور اس سے منسلک تمام جتے بھی ادارے یا لوگ کام کریں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے صوبے کے عوام کی طرف سے اور قوم کی طرف سے کہ وہ عظیم کام میں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور اس کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ حصہ لیتے رہیں گے ہمارا انشاءاللہ عظم ہے کہ ہم اس کو ختم کریں اور کافی حد تک ماشاءاللہ پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں ہم اس کو خاتمیں کی طرف انشاءاللہ لے جا رہے ہیں اور طریبا ختم کر چکے ہیں میری عوام سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کے بنیادی سعولیات اگر آپ کو کہیں نہیں ملیں کسی بھی وجہ سے جو آپ کا حق ہے اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی سعولیات دے گی تو اس کو آپ مشروط کر کے پولیو کیمپین کے ساتھ یا پولیو اکتروں کے ساتھ مشروط نہ کیا کریں ہم اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بنیادی سعولیات کے اوپر حکومت اپنا کام کر رہی ہے ہر ایریاز میں جہاں پر جو پیچھے رہے ہیں علاقے بیکوڑ رہے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ہمارا پورا فوکس ہے انشاءاللہ ہم ان میں کام کریں گے اور آپ کو بنیادی آپ کی ضروریات اور آپ کو سعولیات دیں گے لیکن مشروط کر کے آپ یہ پولیو کیمپین کا بائیکارڈ کرتے ہیں یہ زیادتی کسی اور سے آپ نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں سے کر رہے ہیں تو میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بائیکارڈ نہ کیا کریں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کسی اور صورت میں بھی آپ درنا دے کے پیسفل پروٹیسٹ کر کے ہمارا اپنا ایک بہت بردست سے عوام کو دیا ہوا ایک راستہ ہے جو ہم نے خود دکھایا لوگوں کو تو آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کو ہم ملکم بھی کرتے ہیں لیکن بائیکارڈ کر کے پریز آپ جو ہے ہی نہ کریں کیونکہ اس سے کسی بھی وہ کہتے ہیں ایک انسان کا جو قتل ہے پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کی زندگی کی بچانا پوری انسانیت کی زندگی کی بچانے کے برابر ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو معذولی سے بچانا بھی اس کی زندگی کی بچانا ہے تو پریز آپ اس کو ایوائیڈ کریں انشاءاللہ آپ کے معاملات آپ کے مسائل ہم حال کریں گے اور ہم نے ملکے اس کو جاری رکھنا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ ابھی جو یہ کمپین دوبارہ شروع ہو رہی ہے اس کمپین کے اندر ہم برپور طریقے سے ان ایریاز پر فوکس کریں گے جن ایریاز میں ہماری کمپین پیچھے رہ گئی اور وہاں پر ہمیں مشکلات آئیں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں جو اس پر کردار ادا کر رہے ہیں لوگوں کو ایویرنیس دینے کا ایویرنیس بڑی ضروری ہے تو اس پر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور مجھے امید تھا کہ وہ بھی ان ایریاز میں جہاں پیستہ کے مسائل آتے ہیں کسی طرح کے وہ اپنا تمام جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ان کا تعلق جس بھی پکتابی فکر سے ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں کردار ادا کریں گے یہ ایک پوری قوم کی ایک جنگ ہے ایک ایسی مولک بیماری کی طرف جو معذوری طرف لے کے جاتی ہے ہم نے مل کے اس کو لڑنا ہے انشاءاللہ اب تک جس طریقے سے ہمیں ایچیویمنٹس آئی ہیں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے میں ایک دور پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ پورا امید اور یقین رکھتا ہوں کہ ہم مزید بھی انشاءاللہ کر کے اس کو اسی طریقے سے اس کا خاتمہ کریں گے آخر میں ایک بار پھر تمام ان اداروں کا تمام ان لوگوں کا پولی اوورکرز کا ہماری فورسز کا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا ساتھ ساتھ جتنے بھی مختلف شعبن سے منصری لوگ اس پر ہماری کیمپین کر رہے ہیں میں اپنے عوام کی طرف سے صوبے کی عوام کی طرف سے اگستان کی عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں تینکیو